اِنَّ عَرَدْنَ الْعَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ نبی اسلام نے ابو بکر صدیق شکا کیا ابو بکر اس وقت کائنات کے جتنے بھی فرشتیں جتنے بھی سب کے سب صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے میں نے ساتھ سے ملنا ہے کہ ساتھ کی ریڈ کارپیٹ انٹری ہونے لگی ابھی اللہ کے دربار میں ساتھ کی حاضر ہونے لگی ہے شہید ہوا کے ہوا سارے فرشتے لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں جب میں نا میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے ساتھ کا قصہ پڑھا تھا ایوز پیٹی یانگ یا تھا کہ اتنا چھوٹا تھا کہ کاش تھوڑا سا اور بڑا ہوتا یا پہلی دفعہ سنا ہوتا مگر وہ یاد اتنی پکی تھی کہ میں روز اپنے آپ کو جب مرنے کا سکتا تھا تو میں سوچتا تھا کتنے فرشتے کتنے فرشتے نے آنا ہے اور خالی وہی دو آئے جو کہ ہر ایک کے ساتھ آتے تو سب سے پہلی تشویش یہی ہونی چاہیے کیا ہے ایڈنٹی میری شناخ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دے تیری شناخ کیا ہے کیا ہے کہ وہ اللہ کی فطرت ہے کیسے پتا ہے اللہ نے خود قرآن پاک میں کہہ دیا کیسے کام بتا ہے کہ ہر بچے کو اللہ اپنی فطرت نے پیدا کر اس کے بعد ایڈنٹی کو چینج کرتا ہے نویل اسلام نے کیا کہا نہیں نہیں بتایا آپ نے پیرنٹس نے ہو دی امی اور اببو آپ کی ایڈنٹی بدل دیتے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا ہے میں تو رہے آئی ڈی کارڈ اسیو دیکھے کر رہا ہوں یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے نام اسیو کر دیتے ہیں وہ ایڈنٹی کیا ہے بتاؤں وہ ایڈنٹی کیا ہے بتاتا ہوں ایڈنٹی وہ اسے سمجھیں یہ علیہ اینگل سے اسلام کو دیکھے ہی نہیں جا رہا ہے اس لئے تو چھوٹا بندہ چھوٹا ہی سوچے گا مسلمان چھوٹا بندہ ہوتا نہیں اس لئے بڑا سوکنا ضروری ہے وہ ایڈنٹی کا نام کیا ہے کسی کے ذہن میں ہو یہ ہماری ٹیکنیک ہے یہ ہمارا لائف سٹائل ہے یہ ہمارا یہ ہمارا میتھڈالوجی ہے اگر ایڈنٹی مل گئی تو یہ کام کرنا ہے یہ ہمارا کام ہے نہیں مسلمان تو ایڈنٹی ہے ہماری مسلمان کی ایڈنٹی کی پہچان ہمارے پاس ہے یہ تو ہمارے نبی کا نام ہے نا ان کی ایڈنٹی کیا ہے اور سمجھے میں آپ کو اس لئے بڑی کینوز کھونے لگوں یہ پہلی تو ہم مسلمان ایڈنٹی میں اس کونسٹیٹ میں جانے لگا ہوں کیونکہ بہت سائیکالوجی سائیکالوجی ہوگی آپ سب کو سمجھا گیا ہے سائیکالوجی 99% of all of you guys have gone through most of my work اب وقت آگیا ہے کہ ہم اگلا step لیں اور آپ اپنے دماغوں کو اور ذہنوں کو کھولیں مسلمان ایڈنٹی کا لفظ اللہ نے بتایا ہے ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے صحابہ نے بتایا ہے یا یا اس کی شناخ کرنا لفظ ہے ہمارے پاس جب اللہ اپنی فطرہ پر ایک انسان کو ایڈنٹی دیتے ہیں اور وہ اپنی آج بہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بہت ترینس میں نہ جائیں میں آپ کو سیمپل کر کے بتا رہا ہوں اگر یہ ایمپوسیبل ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں بتا رہے تھے کہ نہیں بھئی ایکسپشنز ہیں اللہ نے ایکسپشنز نہیں کریٹ میری بات کو دماغ کھول کے سننا آپ کی دماغ کی نصے پھٹ جائیں گے آپ کے ایسا سوال اٹھے گا آپ کی جو میں بولنے لگا ہوں کیونکہ تیار نہیں کیے گئے ہم حالانکہ سب سے سیمپل کانسٹیپ جب اللہ تعالیٰ اپنی فطرہ پہ اللہ کی فطرہ پہ بچہ پہتا ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے آسمانوں سے زمین کا سفر کیا روح نے اللہ تعالیٰ نے سینکشن کیا کہ اس روح کو جاؤ اس سے پہلے کیا واقع ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے میں بتایا ہے ابھی واپس اس پہ آتے ہیں مگر پہلے اس آئیڈنٹی کو سمجھ لیں جب وہ بچہ بڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی تمام تر معاملات کو اللہ کی ایز ایز احکام کو مان کے جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے کر کے اپنی آج پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت اللی العالمین کہتے ہیں غور ہے سمجھیں اس پاتھ کو یہ ہمارا سینٹرل پلر آئیڈنٹری کا مسلم آئیڈنٹری نبی علیہ السلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے سو یہ غور ہے سمجھیں ہمارے لئے کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میری فطرہ کی آج ہے اس کانسپٹ کو سمجھ گئے اس کے بعد آپ یہ پاکستان پاکستان امریکہ برطانیہ انڈیا یہ کھلنا بند کر دیں گے آپ رحمت اللی العالمین کیا ہے کہ بھئی اس پلانیٹ کی تو کوئی وقت نہیں ہے ہم یہاں گلیاں نہیں کرسکر سکرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا غور سمجھنی اس آیت کو یہ عالمین کے اوپر آپ کا اور میرا بھی ڈریکٹ ایفیکٹ ہے یہ ہے فائدہ نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کا اس وقت آپ کی ذہن میں کوششن مارکہ میں ابھی سالف کرتا ہوں فکر نہیں کریں کہ سر وہ تو نبی علیہ السلام ہے رحمت اللہ العالمین میں کیسے ہو سکتا ہوں رحمت اللہ العالمین نعوذ باللہ وہ تو نبی علیہ السلام ہے بلکل ہیں وہ ہی ہیں بلکل محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رحمت اللہ العالمین مگر وہ کسی وجہ سے رحمت اللہ العالمین وہ وجہ اسلام ہے اب آپ کو پچھلے گا صحابی نبی علیہ السلام کو دیکھتے کیسے تھے نبی علیہ السلام صحابہ کی ٹریننگ کیسے کر رہے تھے یا قرآن پاک کی آئیتہ کیا واقعہ ہو رہا تھا جب یہ اس پوری آئیڈنٹی کی بینا پڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بتایا قاتل کریں اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ علمین نظر آگیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اِنَّا عَرَضْنَ الْجَبْ ہم نے پیش کر دی امانت کی یہ پورا کا پورا ذمہ یہ ہے یہ کام کرنا بھئی اڈنٹی سمجھا رہی ہے ویزے کی ریکوائرمنٹ سمجھا رہی ہے آپ کو یہ ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے چیک لسٹ اس کو امانت کیتے اللہ اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَاقِنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ ہم نے کہا یہ بھی پوری ریکوائرمنٹ پوری کر لی من ہے یا اللہ مجھے دیکھ اس سے پہلے آئیں عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ آج تک کسی سکولر نے ہمیں اس کی سپلٹ کر کے کیوں نہیں دی دنیا میں کے گماد یہاں میں صحابہ پوری کائنات کو دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کہہ رہے اوپر دیکھ آسمانوں کے اسماوات کی طرف کہ تجھے میں نے کیا بنا دیا ہے کہ تُو راستے میں چلتا ہے اب آپ کو سیرہ کی ویلیو سمجھائے گی رحمت اللہ العالمین نے کونسیپٹ ہم نے کیسے ایبزورب کرنا ہے تُو راستے میں چلتا ہے تو راستے کے پتھر تک ویٹ کر رہے ہوتا ہے کہ مسلمان آ رہے تو تُو راستے کے حقوق بھی پورے کر رہا ہوتا نباتات جنگلات ہیوانات سب کے سب کو پتا ہوتا ہے ایک مسلمان دنیا میں آگیا یہ اللہ تعالیٰ اس آیت نے بتا رہے ہمیں اور ہمیں کیسے بتا کر نبیل اسلام کو جب اس بندے نے دیکھا وہ کرسچن تھا اور اس نے دیکھا ابو طالب سے کہا کہ تمہارے قبیلے میں کوئی نبی ہے کیونکہ میں نے دیکھا پتھر بھی سجدہ کر رہے تھے درخت بھی سجدہ کر رہے تھے پڑا بانے واقعہ تو اللہ نے بتایا نا اللہ تعالیٰ کہا ہے یہ پتھر بھی پتھر کا مطلب پتھا ہے the most lifeless entity lifeless entity اللہ تعالیٰ کہا ہے پوری لائف ہے خود انکار کیے اس نے پتھر نے انکار کیا ہے پہاڑ نے کہ جب مسلمان دنیا میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا اور دنیا میں انٹری کر رہا تھا اس سے پہلے یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں جاؤں گا وہ یہ دے ویزہ تو آپ کہہ رہے ہیں جنت کا ویزہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کا ویزہ دنیا کا ویزہ لینے کے لیے مسلمان آیا تھا دنیا میں کہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کا جنت کا ویزہ چھوڑیں ابھی اللہ نے بتایا دنیا کا ویزہ کیسے لیے تم لوگوں نے میرے سے آپ جنت کی ویزہ کی بات کر رہے ہیں جنت سے تو ہوں آئے ہیں آپ کو نہیں پتا عزم علیہ السلام اور حبہ علیہ السلام جنت میں تھے پتا ہے نا تو جنت سے دنیا میں آنے کا ویزہ کیسے لیا تھا یہ اللہ عزبہ جل نے بتایا میں اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا اپنا نبی اب سمجھ آئے گا آپ کو اپنا نبی کہ جیسے ہی مسلمان کی انٹری ہوتی ہے پوری کائنات مرکوز ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں بیلنس کرے گا بھی اس نے ذمہ لے لیا سب کا سماوات کا بھی آرد کا بھی آرد کا مطلب پلانیٹ آرد نہیں تمام ٹرنسٹر پلینز کا اور جبال کا بھی اس نے ایک ایک ذرے کا ذمہ لے لیا ہوئے اب آپ کو سیرہ کے اندر کے واقعات سمجھ جائیں گے کہ سلمان علیہ السلام سے چونٹیاں تک بات کرتی ہیں کہ ان کا بھی ذمہ لیا ہوئے سلمان نے دنیا کی تو تمام تر تمام تر معاملات میں سیرہ سمجھ رہتی ہیں کیسے نبیل اسلام نے درخت لگانے کا وہ حکم بھی ہے کوئی ہے کوئی ایسا لیڈر دنیا میں جو دین کے سارے ستون کھڑے کر درخت بھی لگانے جنگ میں بندے قتل کر رہے ہوگے مگر پودے اور درخت کو نقصان نہیں پہچاؤگے سوچیں کبھی اتنا بڑا کینویس ہو رہا ہے اور خالی پلانٹ ارث کا نہیں پلانٹ ارث کا نہیں اللہ تعالی نحنو 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 بتائی جا رہے ہیں جب اللہ تعالی نحنو کہتے ہیں وہ سسٹم کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کیسے پتا ہمیں نبیل اسلام نے بتا دیا کہ جیسے ہی ایک سچا مسلمان اپنی ایڈنٹی کے اوپر اپنا کام پورا کر جاتا ہے تو پوری کائنات پوری کائنات اس کا نام اس کے سٹینڈرز کے اوپر رکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے ہائی سٹینڈرز پر یہ بننا چاہتے ہیں یہ باقی وعدہ سچا کر رہا ہے سعی ویدہ علیہ افیس نے اس کی مثال کیا ہے کہ بنو قریدہ نے جب سارا کا سارا معاملہ ٹیک کروا لیا اپنا ہے اور ابھی یہ واقعہ چل رہا تھا عمر بن خطاب بنو قریدہ کے تمام مردوں کو قتل کر رہے تھے کہ تم نے میوٹری کیے اللہ کے نبیل اسلام کے خلاف اتنے میں خبر کیا آئی کہ سعید بن ماز شہید ہو گئی سعید بن ماز رضی اللہ عنہ نام سنا ہے بتاتا ہاں کو اِنَّا عَرَضْنَ الْعَمَانَةَ عَلَى السَّمَعَوَات یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا آپ مخلوق کے اللہ نے بنا کے دیا ہمیں اور ہمیں کیا بتایا ہوا ہے کہ کارڈل رپلوٹ لینے ہم نے یہ دو سوچوں کی چھوٹی سوچ کے نتیجہ کیسے بونے پیدا کرتی ہے ایسے نہیں میں نے نظام 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 کی رکھ لگا رہا ہوں مجھے کوئی سیاست میں نہیں کوئی پلیجر آتا ہوتا وہ وعدے کی یاد آتی ہے اس کی سنس سمجھ آتی ہے کہ اتنا بڑا باتہ لے کی آگئے تھے ہم اتنا بڑا لفظ خلیفہ تولارت اتنا بڑا لفظ کیسے کریں گے سارے کے سارے ایٹریبیوٹل سٹرکچر مجھے میرے نبی میں نظر آ رہے سیرا لیکن ہم نے پڑھنی نہیں خبر آئی کہ سعاد بن محاد شہیدو نے ایکزٹ ایکزٹ پلاننگ کہاں ہو رہی ہے سعاد بن محاد نے کہاں جانا آپ کا کیا نام تھا ویزا علی علی سعاد بن محاد کو کدھر کیا فیضہ ملا ہے نوے علیہ السلام نے کہا ابو وقر صدیق کو کہ جدر جگہ ملتی ہے سکت بیٹھ جا کیونکہ نوے علیہ السلام اوچک کے ادھر سے ادھر بیٹھ رہے ہیں سعاد بن محاد کی اشادت ہو چکی ہے ان کے گھر پہ اشادت اس لئے ہوئی تھی کیونکہ ان کو تلوار لگی ہوئی تھی ان کا یہ بازو کٹ چکا ہوا تھا تو بازو لوگوں نے کٹھا ایسے رکھا ہوا تھا کہ وہ بس بن قریضہ کا فیصلہ کر لیں اس کے بعد وہ شہید ہو گئے نوے علیہ السلام نے ابو وقر صدیق شکا کہ ابو وقر اس وقت کائنات کائنات کے جتنے بھی فرشتے جتنے بھی سب کے سب صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے میں نے سعاد سے ملنا ہے کہ سعاد کی ریڈ کارپیٹ انٹری ہونے لگی ہے ابھی اللہ کے دربار میں سعاد کی حاضر ہونے لگی ہے شہید ہوا کے ہوا سارے فرشتے لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں یہ نبی نہیں ہے سنتیس سال کا ایک لڑکا ہے نو سال پہلے مسلمان ہوا ہے نو سال پہلے مسلمان ہوا ہے سعاد بن ماز لیڈر آف دا لیڈر سعاد بن ماز عوث قبیلے کے سردار تھے سرداری زمین پہ پھینگی کہ میں نے سب کچھ قربان میرا سردار آ گیا ہے اس مدینہ میں بیعت اقبا کے صحابی فرسٹ ان فور موسیلی جنس سعاد کر نو سال کو بلانے میں مکہ سے مدینہ کہ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں یو ٹیک آور اور سے سمجھیں اس بات کو پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ پوری کائنات ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جب مسلمان انٹر ہوتا ہے پوری کائنات کے تمام فرشتے نو سال پہلے شاہر فرمایا اللہ عز و جل کا اپنا عرش جھون گیا جب سال شہید ہوتا ہے جس عرش پہ پوری کائنات ٹھیری ہوئی ہے اللہ کا عرش اللہ کا عرش جھون گیا جب سال بن ماز شہید ہوتا ہے بتایا پھر کیسے جھون گیا کہ کائنات کے سارے فرشتے سال کے استقبال میں آ گئے اور وہ والے فرشتے بھی جنہوں نے عرش سمبالا ہوا ہے وہ بھی اٹھ کے آ گئے عرش اس طرح رہے جھون گیا جب میں نا میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے سال کا قصہ پڑا تھا آئی وز پیٹی یانگ یا تھا کہ اتنا چھوٹا تھا کہ کاش تھوڑا سا اور بڑا ہوتا یا پہلی دفعہ سنا ہوتا مگر وہ یاد اتنی پکی تھی کہ میں روز اپنے آپ کو جب مرنے کا سکتا تھا تو میں سکتا تھا کتنے فرشتے کتنے فرشتے نے آنا ہے اور خالی وہی دو آئے جو کہ ہر ایک کے ساتھ آتے تو سب سے پہلی تشویش یہی ہونی چاہیے کہ یہ تو روح نکالنے کے بعد وہ پورٹل کھولتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے آسمانوں کا سفر کروانا ہے کہ قدموں پھینکیں گے کہ اپنے اللہ عزبہ جل کے کر آپ سائیڈ ڈاپنے رب کو جب پوری دنیا میں تو دونوں مریاں کرتا رہا ہے آپ تجھے اصلی حقیقت دکھاتے ہیں اور ایک وہ جس پہ کائنات کے سارے فرشتے آئے رہیں ابھی میں نے رحمت اللہ عالمین نہیں بتایا ابھی میں نے سعید بن ماز بتایا رحمت اللہ عالمین کی پیرمیڈ جیومیٹری اللہ کے نبی رسولام نے ہمیں پوری طریقے سے بتائی ہوئی ہے کہ کائنات جب پوری طریقے سے ریکنسٹرکٹ ہوگی پہلا آسمان لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن اور اس کے بعد آخرت کا میدان جب پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا اس کے بعد جب پیسلے ہو جائیں گے اس کے بعد جب ہائیسٹ رینکس کے سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی ہائیرارکی میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد نظر آئے گا کہ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے حقوق پورے کیے تھے یہ ایک واحد شخص صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری کائنات کا حق پورا کیا تھا اس لئے کائنات کی ٹاپ سپورٹ جو کہ مقام محمود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام پھر اس پر تشریف لکھ دیں گے میں تو ان کے ایک چھوٹے غلام سعید بن ماز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو ہماری اوقاتیں کیا ہیں ان کے ایک چھوٹے غلام کے لئے کائنات کی سارے فرشتے آ جاتے ہیں مقام محمود پہ جب نبی علیہ السلام نے تشریف لکھ دانی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ میٹرکس سمجھیں پوری میٹرکس ہمیں سب کو بتائی گئی ہے ہمیں کوئی انگلس ہی نہیں کر کے بتا رہا کہ میٹرکس جب دنیا میں پیدا ہوا تھا یہ زیادہ بڑا واقعہ تھا ایک پیٹر جب کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے ایک جینیفر جب مسلمان ہو جاتی ہے اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے ہاں ہاں میں پتا ہے بہت بڑا واقعہ ہے مگر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے اس سے بڑا واقعہ پتا کیا ہے کہ دو مسلمان کے گھروں میں بچہ پیدا ہو جائے یہ زیادہ بڑا واقعہ کہ آپ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے کنورٹ ہونا چھوٹا واقعہ ہے مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گیا مسلمان کر دیا یا کان میں ازان دے دیا بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آپ زیرو سے سارے کے سارے ایکسس لیولز اس کو کھل گئے ہیں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے پوری کائنات ایک دم ملٹ ہو جاتی ہے کہ ابھی ایک بندے نے اور وعدہ کر لیا کیا پتا یہ سچا کر دے اس لیے یہ امریکہ برطانیہ پاکستان انڈیا یہ کھیلنا بند کرنا پڑے گا ہمیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور اس وقت پتا نہیں کتنی زیادہ میجر لیول پر چینجز رونوں میں ہو سکتے کیوں کیونکہ میں نے یہ ہزار دیر ہزار بندوں کو انفلونس کرنے کی تھان لیے کیا پتا کب کیا چینج ہو آپ کریں یا آپ کے بچے کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ پوری میٹرکس ٹیٹسٹکس کی ہے جب یہ میٹرکس مجھے سمجھ آئی تھی تا مجھے صدقہ جاریہ کے کاؤنسٹ سمجھ آئی تا آپ کو پچھلے گا کہ صدقہ جاریہ کی ویلیو اور ایک ایک ایلیمنٹ کی ویلیو کس طریقے سے کیلکلیٹ کرنی ہے آپ نے آپ کہیں جا کے پچھلے گا رحمت العالمین ہوتا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا اس ایڈنٹی کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ ہی جب گزریں گے تو دنیا کے اس ٹریک سے تو دنیا کی ایک ایلیمنٹ ایک ایک سیل ایک ایک ایٹم کے اندر کا نیوکریس کانچس ہوگا کہ مسلمان نے اس بندے نے اپنے آقا مسلمان کہہ دیا ہے اور ہم نے کیا کیا رحمت العالمین کو اپنے آپ سے ناؤذب اللہ ایلینیٹ کر دیا آئیسیلیٹ کر دیا کہ رحمت العالمین میرے نبی ہے اور میں کون ہوں میں دنیا میں رحمت چھننے کی مشیر ہوں میرے سے لوگ بچ کی بھاگی آپ مجھے بتائیں جب حسیب کیا کہا تھا آپ نے وہ جبلہ ریپیٹ کریں کہ اور لوگ بھی میرے سے اور لوگ بھی میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں تو لوگ نہیں خالی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہشرات سے لے کے نبتات تک سب انتظار میں ہیں اب اس آیت کو سنیں اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِوَالِ ہم نے دے دی 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 ان کو بھی دی اس کو بھی دی اس کو بھی دی کہ کرو یہ ذمہ پورا سب نے کہا نہیں انکار صاف انکار کہ یا اللہ نہیں ہونا میرے سے مگر انسان نے ہم نے اٹھ کے کہہ دے یا اللہ ہمیں دینا ویزہ چاہیے ہمیں اِنَّهُ کَانْ ظَلُومًا جَهُولًا یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سیکھا ہے اس آیت کا فلیور یہ کہ بہت ہی ظالم اور بہت ہی جائل نکلائے in other words فراؤڈ کیے فراؤڈ کر گیا مر اپنے آپ سے دھوکہ کر گیا اپنی امت سے اپنے ماں باپ سے اپنی آنے والی نسلوں سے دھوکہ کر گیا اللہ سے تو نہیں فراؤڈ کر سکتے نا کہ اتنی بڑی قصہ اٹھا آ گیا question ماں یہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کیوں انہیں دی تو کی ہی نا پھر ایک ایک نبی آیا ہر ایک نے پوری کی ایسے ایسے ہواری آئے نبیوں کے پوری کر کے دکھا دی غیر نبیوں نے بھی پوری کر کے دکھا دی یہ فلسفی ایک دفعہ آپ کے اندر چلی گئی خدا کی قسم اپنے بچے کو جب چھوٹے سے ایک دن کے بچے کو دکھیں گے تو آپ کو سیدھا نبی یاد آئے گا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ برینڈ ایمبیسٹر ہے میرے نبی کا یہ ایمبیسٹر میں نے پیدا کیا ہے تب تیاری ہوگی رکشنہ تب تیاری ہوگی چار بچوں کی یہ رحمت العالمین کا بیج لگا کے ہے کہ ہاں میرا نبی رحمت العالمین تھا اور رات پتھنوں سے لے کے ہیوانوں تک انسانوں کی دب کیا ہی بات کرنی کیا ہی بات کرنی انسانوں کی ہر چیز پہ رحمت ڈالے گئے جی عمد کا عمد ہی ہیں ہر ایک میرے سے آپ پلینٹ ارث کے اوپر باہر سے ذرا دیکھیں آپ کو ایک اور پرسپیکٹیو دیتا آپ کسی اور سیارے پر جائیں وہاں میں مخلوق ہو تو پہلا جمعہ کیا بولتے ہیں ادھر جا کے آپ ادھر آپ لینڈ کریں تو جا کے کیا بولیں گے کہ کئی وہ آپ کو مار نہ دیں اس کے لیے کیا کریں گے آپ we come in peace literally وہ یہ کہ ہم رحمت کے لیے آئے ہیں ایمیدر اگر ایلین پہ پلینٹ آرس پہ آنگے تو وہ محمد کے امت ہی دونڈ رہے ہوں گے اور ہم انسانوں کے ان پلینٹ میں انسان ہی آرہے ہیں ہم انہیں کچھ کھائی جا رہے ہیں اسی لئے میرا خیال ہے کوئی ایلین آب ہی نہیں آرہی در یہ ناسا لوگوں کو پتائے کیونکہ آپ ڈونڈی جا رہے ہیں ایکسٹر ٹریسٹر لائی فام ہے وہ ہم سے ڈرہے ہیں بھائی اس نے ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کے لیے دو دن کے لیے ایک مسلمان گرانے کے اندر آگے اوپر سے بھی دیکھ لے گا پڑھا چل لے گا کیا کرتا ہے حالی پاکستان لڑکے کے یوٹیوب سارچ دیکھ کے باغے میں ہو سارچ دیکھنے کے لیے گاپستان لڑکے کیا کریں ایک ٹیکنے کے لیے گاپستان لڑکے کے لیے ڈرہے ہیں اپنے شوروں کو اپنی بیویوں کو کیسے دکھنا ہے پھر آپ کو سیرا کی ایک ایک ایلمنٹ کی ریل تینسلیشن ملے گی لوگ بھاگیں گے اگر ان کو پچھل جائے گے مجھے سیرا کی سب سے موٹی کتابیں دو میں نے کوئی ایک ایلمنٹ میں نہیں چھوڑنا کہ اسے کائنات کے اوپر افیٹ کرتا تھا میرے نبی جی ایک ایک جانور ایک ایک پودا محفوظ تھا جی محفوظ کیا تھا پنا پرا تھا میرے نبی کی پرزنس سے محفوظ کیا تھا